اسلام علیکم کیا حال ہے اس ویڈیو میں ہم بریک ایون پوائنٹ کے اب تھوڑے سا ایڈوانسٹ اسٹیج کی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اور جب ہم اس ایڈوانسٹ اسٹیج کی بات کریں گے تو سب سے جو پہلا ہم ایریا ڈسکس کرتے ہیں یا جو چیز ڈسکس کرتے ہیں وہ ہم بریک ایون کے دو طرح کے گرافز ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ایک آپ کا کہلاتا ہے بریک ایون چارٹ اور ایک کہلاتا ہے آپ کا پروفٹ وولیوم چارٹ سو اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بریک ایون چارٹ کو پڑھتے ہیں اور پھر ہم پروفٹ وولیوم چارٹ کو بھی پڑھیں گے لیٹسے میں آپ کے سامنے کچھ ڈیٹا لکھتا ہوں ایک کمپنی کا اور اس کمپنی کا کچھ ڈیٹا اس طرح سے ہے کہ اس کی جو سیلنگ پرائز وہ ایک سو پچھس ہے ویریبل کاسٹ پر یونٹ جو ہے وہ پچھتر ہے فکس کاسٹ جو ہے وہ سو ہے ایسا کام ہم کر چکے ہیں یہی ڈیٹا ہم یوز کر رہے ہیں ہر جگہ ہر اگزامپل میں اور میں یہاں پر یونٹس اور ان یونٹس کی سیلنگ پرائز سیلز ریوینیو ویریبل کاسٹ فکس کاسٹ ساری چیزیں منشن کر دیتا ہوں زیرو یونٹس پر سیلز ریوینیو زیرو ہوگا دو یونٹس پر دھائی سو ہوگا چار یونٹس پر پانچ سو ہوگا ویریبل کاسزیرو یونٹس پر زیرو ہوگی دو یونٹس پر دیور سو ہوگی اور چار یونٹس پر تین سو ہوگی جب ہم اس میں سے مائنس کریں گے سبٹریکشن کریں گے تو جو اماؤنٹ بچ جائے گا اس کو ہم کنٹریبیوشن کہیں گے جو کہ زیرو پھر ہنڈرڈ اور پھر ٹو ہنڈرڈ ہوگی فکس کاسٹ کو مائنس کریں گے فکس کاسٹ جو ہے وہ تینوں جگہ پر ہنڈرڈ ہنڈرڈ اور ہنڈرڈ ہوگی اور جب فکس کاسٹ کو ہم مائنس کر دیں گے تو آپ کے پاس پروفیٹ یا لاؤس کی ویلیو ہوگی جو کہ نیگیٹیو ورن ہنڈرڈ زیرو اور پھر ورن ہنڈرڈ پوزیٹیف کی پروفٹ کی بالی ہوگی اب اس ڈیٹا سے ہم ایک چارٹ بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بریک ایون پوائنٹ چارٹ بریک ایون چارٹ بھی کہتے ہیں اس کو بریک ایون پوائنٹ چارٹ بھی کہتے ہیں اس پر مختلف کاسٹ اور ریوینیو کی لائنز بنی ہوئی ہوتی ہیں میں بڑا رفلی اس چارٹ کو آپ کے سامنے پریپیر کروں گا میرا مقصد یہ ہے کہ میں چیزیں سمجھا دوں دیکھیں کبھی کبھی اس چارٹ پر ایک فکس کاسٹ کی لائن بنی ہوگی اچھا فکس کاسٹ جو ہے وہ اگر یہاں پر ہم بناتے ہیں تو وہ ہمیشہ فکس کاسٹ جو ہے وہ لیول افکٹیویٹی کے ساتھ انکریز ڈیکریز تو کرتی نہیں ہے تو لیٹسے اگر یہ ہنڈرڈ ہے تو ہم یہاں پر ایک سیدھی لائن بنا دیتے ہیں یہ ہماری فکسٹ کاسٹ ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس جو ویلیو ہوگی وہ ہماری فکسٹ کاسٹ ہوگی سہی ہے جی فکس کاسٹ کی ایک سٹریٹ لائن پیرلیل ٹو ایکس ایکسس ہے وہ یہ ڈینوٹ کر رہی ہے کہ یونٹس انکریز ہو رہے ہیں تو کاسٹ میں اضافہ نہیں ہو رہا بیکوز اس گراف پر کیا ہوگا یہاں پر آپ کے پاس یونٹس ہے اور یہاں پر آپ کے پاس روپیز ڈالر جو بھی کرنسی ہے اس کی ویلیوز ہے اچھا پھر اگر ہم بات کرتے ہیں سیلز ریوینیو کی لائن کی تو سیلز ریوینیو جو ہے وہ bank سے مطامAccści ہے OK سٹارٹ ہوگا 0 یونٹس پہ 0 ہے دو یونٹس پہ 800 ہے اور پھر چار یونٹس پہ جو ہے وہ پانچ سو ہیں میں یہاں پہ رفلی جو ہے وہ یونٹس بھی لیبل کر دیتا ہوں لیٹسے یہ ہمارے دو یونٹس ہیں تو یہ رفلی ہمارے چار یونٹس ہوں گے اگر ہم سیلز ریوینیو کی لائن بنائیں گے تو سیلز ریوینیو کی لائن جو ہے وہ زیروں یونٹس پہ سیلز ریوینیو زیرو تھا یہ 200 اور یہ 250 ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا چار یونٹس کا سیلز ریوینیو 500 ہے تو 100, 200 300, 400 بہت اوپر چلا جائے گا اینیویز رفلی کچھ اس طرح سے یہ جا رہا ہوگا ٹھیک ہے جی یہ آپ کی ایک رفلی سیلز ریوینیو کی لائن ہوگی سیلز ریوینیو سے اوپر جاتی بھی لائن ہوگی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس سیلز ریوینیو کی جو لائن ہے وہ بنی بھی ہو ٹھیک ہے جی سیلز ریوینیو ہو گیا اچھا کیونکہ یہ گراف میں بہت رف بنا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ بلکل پرفیکٹ نہ بنے لیکن اگر آپ لیبلنگ کے ساتھ اماؤنٹس کے ساتھ بنا ہوگے تو بہت بہترین گراف بنے گا دوسری بات ویریابل کاؤسٹ زیرو یونٹس پر زیرو ہوگی ویریابل کاؤسٹ اور پھر دو یونٹس پر دیر سو ہے ٹھیک ہے جی زیرو یونٹس پر تو زیرو ہے دو یونٹس پر جو ہے وہ ڈیر سو ہے چار یونٹس پر جو ہے وہ کتنی ہے تین سو ہے سو یہ ہو گیا سو دو سو تین سو ٹھیک ہے جی یہ آپ کی ویریابل کاؤسٹ کی لائن ہے چھو جی ویریابل کاؤسٹ کی لائن ذرا تھوڑی صحیح بنا لیں ہم دو یونٹس پر جو ہے وہ ڈیر سو ہے اور چار یونٹس پر جو ہے وہ سو دو سو تین سو ہے تو کچھ اس طرح کی آپ کی جو لائن ہے وہ ہوگی ویریابل کاؤسٹ کی لائن ٹھیک ہے جی اچھا ٹوٹل کاؤسٹ کی لائن ٹوٹل کاؤسٹ کی لائن اگر بنی بھی ہوگی تو وہ فکس کاؤسٹ کی لائن سے سٹارٹ ہو رہی ہوگی بیکوز زیرو یونٹس پر بھی آپ نے فکس کاؤسٹ کی اماؤنٹوں پر کرنی ہی کرنی ہے اور وہ اسی طرح سے کچھ اوپر جاتی بھی لائن ہوگی یہاں سے سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے جی اچھا دیکھیں آپ یوں کہہ لیں کہ دو یونٹس آپ کا بریک ایون پوائنٹ تھا دو یونٹس بریک ایون پوائنٹ تھا بریک ایون پوائنٹ پر پوری کنٹریبیشن پوری فکس کاؤسٹ کے برابر ہوتی ہے یا بریک ایون پوائنٹ پر دوسری جو کنڈیشن دی وہ یہ ہے کہ سیلز ریوینیو اور ٹوٹل کاؤسٹ ایک دوسری کے برابر ہوتے ہیں سو جو دو یونٹس ہیں اس پر کچھ یہاں سے آپ کی ٹوٹل کاؤسٹ کی لائن جو ہے وہ جا رہی ہوگی اور وہ بھی ایک اوپر جاتی بھی لائن ہوگی کیونکہ جیسے جیسے یونٹس انکریز ہوں گے تو ٹوٹل کاؤسٹ بھی انکریز ہوگی نوٹ ڈیو ٹو فکسٹ پورشن بڈیو ٹو ویریابل پورشن آپ یہاں پر ٹوٹل کاؤسٹ کی ویلیوز لگ بھی لے زیرو یونٹس پر ٹوٹل کاؤسٹ سو تھی دو یونٹس پر ٹوٹل کاؤسٹ کتنی ہے دیڑھ سو اور سو یعنے کے دھائی سو اور چار یونٹس پر ٹوٹل کاؤسٹ کتنی ہے تین سو اور سو یعنے کے چار سو سو آپ کے پاس جو یہ لائن بنے گی کچھ اس طرح سے اوپر جاتی بھی ہوگی ٹھیک ہے جی تھوڑی سی اوچھ نیچ بنی ہے یہ بالکل ویریابل پانسٹ سے پیرائلل ہوگی جیسے ویریابل پانسٹ آپ earlier 경우에는 royale س Kernion یہ آپ کے بریک ایون پوائنٹ ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں ذرا اس گراف کو اگر ہم سمجھیں اس گراف کو ذرا ہم سمجھیں تو break even point سے پہلے کیا تھا break even point سے پہلے total cost کی لائن اوپر تھی black والی اور جو green والی لائن ہے جو sales revenue کی لائن ہے وہ نیچے تھی indicating کہ break even point سے پہلے company کو losses ہو رہے تھے cost زیادہ تھی revenue کم تھے break even point پہ دونوں نے intersect کیا ایک دوسرے سے یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہو گئے break even point پہ جو آپ کی sales revenue کی value ہے وہی آپ کی total cost کی value ہے اور جب ہم break even point سے آگے کی یا break even point کے بعد کی بات کرتے ہیں تو ہوا ایسا کہ آپ کا جو sales revenue ہے اس کی لائن اوپر ہے اور جو total cost کی لائن ہے وہ نیچے ہے indicating کے company profits میں چلی گئی ہے سو یہ آپ کا ایک break even chart ہوتا ہے break even chart پہ آپ یہ یاد رکھئے گا کہ جہاں پر total cost اور revenue کی lines ایک دوسرے کو ٹکراتی ہیں وہ آپ کا break even point ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم اگلے ویڈیو لیسن میں profit volume chart پڑھیں گے same data کے لیے تاکہ آپ کو profit volume chart بھی interpret کرنا آ جائے اچھا کیونکہ میں نے یہ rough بنایا ہے لیکن آپ کے پاس data موجود ہے تو میں یہ recommend بھی کروں گا کہ آپ proper labeling کے ساتھ scale کے ساتھ pencil کے ساتھ ایک بار اپنے پاس یہ بنائیں تاکہ آپ اس کو باریکی سے سمجھ سکیں دوسری last جو important بات کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں گا کہ جب آپ اس کو graph paper بنائیں گے تو total cost اور variable cost کے line کے بیچ کا جو gap ہوگا جو یہ gap ہے وہ hundred کے برابر ہوگا hundred کیوں hundred اس لیے کیونکہ fixed cost hundred ہمیشہ یاد رکھیں کہ total cost جو ہے total cost میں کیا کیا ہوتا ہے total cost جو ہے وہ بنتی ہے ہماری fix cost اور variable cost سے سو جو ان دونوں کے بیچ کا gap ہوگا variable cost اور total cost کے بیچ میں فرق کیا ہوتا ہے fix cost کا سو امید ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ آئی ہوں گی اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے ضرور what's app کریں انشاءاللہ next lesson میں آگے بڑھتے ہیں thank you موسیقی